اور یہ ہو رہا کیوں ہے کیونکہ ہم لوگ اپنے کوئی ہندو کہتے ہیں کٹھے بھی ہو جاتے ہیں جیسے کمبو میلا میں کون بلاتا کوئی سرکار بلاتی ہے آپ کو کروڑوں لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں کٹھے ہو کر پوجا کرتے ہیں کوئی گھٹنا نہیں ہوتی ہے کوئی چوری نہیں ہوتی ہے کجھ نہیں کوئی خبر آتا اتنی شانتی کے ساتھ کٹھے ہوتے ہیں اپنی خرچے میں کوئی حج کٹ جیسے سبسیڈی لے کر تو نہیں آتے تو کٹھے ہوتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں اس میں ایک ہندو توق کا جو ایک منشاہ ہے وہ نہیں ہے ہم ہم بھگوان کی پوجا کرتے ہیں بھگوان کی پوجا کرنے کے لئے سب ایک ہی اچھا سے آتے ہیں پر تو اپنا اپنا یہ الگ سے بھی اچھا سے اور ان کو پراتھنا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں یہ جو ہماری ایک آج ہندو توق کی منشاہ نہیں بنیا ہے ہندووں میں یہی ہیں پیچھے اس کے پیچھے اور جب کٹھے ہو کر کے ہم ساتھ آئیں گے اور ووٹ دیں گے کیونکہ لوگ تنتر میں میدان تو ووٹ ہی ہے الیکشن ہی ہے جب ایک ساتھ ہو کر کے ووٹ دیں گے تب ہمیں اس دیش میں بدل لانے کی سمباب نہ ہے ایک پنر اتھان لانے کیلئے سمباب نہ ہے آج ہندو کی کمجوری اتنی ہے کہ ہم ایک من سے ہندو نہیں سوچتے ہیں ہم اپنے کو ہندو سمجھتے ہیں ہماری سنسکار ہیں ہماری پوجا کے پدرتی ہے یہ سب کا ہم عادر کرتے ہیں دیوالی میں مناتے ہیں کسی کو بتانا نہیں ہوتا ہے دیوالی منانا ہے دیش بر میں کونے کونے میں گاؤں گاؤں میں لوگ مناتے ہیں ایک جیسے کم کوئی ہندو ہیں برنتو ہندو اس پرکار سے ایک من کا ہندو نہیں ہے برنتو راشتریہ ہندو یہ جو چیتنا ہے وہ نہیں ہے اور اسی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ لوگ مسلمان کٹھا ووٹ ڈالتا ہے کرسچین کٹھا ووٹ ڈالتا ہے ہندو کٹھا ووٹ ڈالنے کے لئے کہیں گے تو کہتے ہیں کمیونل ہے تو یہ ہمیں ایک منشاہ پیدا کرنے کے لئے تیار کر رہے ہیں کہ ہم کسی بات پر کٹھے نہ ہو ہندو کا نام لینے کے لئے ہمیں شرم آئیں اور کئی ایسی سنگٹھن بھی ہیں جو اپنے کو ہندو کہنے کے لئے بھی تیار نہیں ہے ید بھی ان کا سارا بھاشن پروچن سب ہندو کے نام پر ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنے چاہتا ہوں کہ ہمیں جانا اس پر سوچیں یہ ہماری اتیاس نہیں ہے یہ کوئی لوگ کہتے ہیں دیکھو ہم تو پٹتے آئے ہیں اسی لئے پٹتے آئے ہیں کہ ہم بکھرے ہوئے تھے ایسا نہیں ہے ہم لوگوں کا سبیتہ اتنی تھی کہ جو ہماری آپس میں جو ہم دھرم کے آدھار پر ویوار کرتے تھے انہوں نے ہم نے شطروں جو باہر سے آئے ان سے بھی کی تھی ہماری دھرم تھی کہ کوئی بھی ید سوریہ اودہ ہونے کے پہلے شروع نہیں ہوگی اور جیسے سوریہ کے آست ہوگا واپس ید ورام اور واپس تمبو میں رات کو سو اور صبح پھر آنا آپ جانتے ہیں ایسے ہی ہوتا تھا کھیت میں لڑائی نہیں ہوگی جہاں جنسکیہ ہے جہاں گاؤں ہیں وہاں نہیں ہوگی کھلا میدان میں ہوگی لڑائی ہوگی ید ہوگی کھلے میدان میں کرکشیترہ جیسا راون بھی جب ید کیا تو کلہ سے باہر نکلا راون سے ید کرنے کے لئے یہ نہیں کہا کہ کلہ کے اندر آ کر دکھاؤ جیسے یورپ میں ہوتا تھا کلہ کوئی اندر جانا پڑتا تھا تو کھلے وہاں آتا اور تیسرا ہارنے کے بعد معافی مانگو گے تو سب لوٹا کر کے اس کو سمان پور وقت ودا کرنا اور پرتیورا چوان نے محمد گوری کو کتنے بار معاف کیا سولہ بار ایک بار سے زیادہ نہیں ہونا چاہیتا یہ تو پرتیورا چوان کا مرکتہ تھی پر یہ ساری نیم جو بنے تھے یہ ہماری دیش کے آپس میں جب لڑائی ہوتی تھی ہم نے اس نیم کا پالن کرتے تھے ایک بار وچن دے دیا کہ میں نے گلت کیا شما مانگ لیا تو دوبارہ نہیں آنا ہے پر انتو گوری وہ سنسکرتی کا تھا ہی نہیں وہ رات کو آیا شہروں میں نگروں میں غصہ تو اس کے لئے ہم تیار نہیں تھے اور موقع ملا کبھی کبھی جیسے پرتیورا چوان کے فادر ان لوہ نے جائے چند نے ان کا ساتھ دیا اور اسی لئے پرتیورا چوان ہار گئے اور اس کے بعد ساری راستہ کھل گئے اور اسی لئے جب شیواجی گئے اور عفضل خان نے ان کو دعوت میں بلایا تو ان کو پتا تھا کہ کوئی سنسکار کا تو وہ نہیں ہونے والا ہے وہاں تو پوری تیاری کے ساتھ گئے تو انہوں نے کہا گلہ لگاؤ تو انہوں نے پنجا کو اس کے شریر کے اندر کر دی اور زہر سے وہ مر گئے تو لوگوں نے کئی جوالال نیرو بھی لکھا یہ تو بڑا گداری تھی کہ بھوجن میں بلایا اور اس نے اس کو مار دیا شیواجیہ ایسے نہیں تھے وہ پہلے راجہ تھے جن کو سمجھ میں آئی کہ نیم بدل گیا ہے تو دن کے ساتھ لڑنا ہے تو ہم بھی اپنی نیم اپنی آپد دھرم کے دھرم کے آدھار پر نہیں آپد دھرم کے آدھار پر ہم ید کریں گے اس لئے یہ ویجے ہوئے ہم نے پوجہ کی جو بھی ہارے جیسے رانہ پرطاپ ہار کے گھاس کی روٹی کھائے لیکن وہ جھکے نہیں اس کے جو رشتدار تھے مان سنگھ جیپور میں وہ تو مہل میں رہے کیونکہ انہوں نے اکبر کو ہندوستان کی بادشاہ مان لی تو اکبر نے اس کو سب دے دیا پر نیم نے کہا نہیں میں گھاس کی روٹی کھاؤں گا تو آج تو راجستان میں پوجہ ہوتی ہے مانہ پرطاپ کی مان سنگھ کو کوئی نہیں مانتا ہے کہ بڑا ہشیار آدمی نکلا یہ تو مہل میں ہی رہا بچپن سے انتھ تک سکھی پایا ایسا ہم نہیں سوچتے ویسے ہی رانی جھانسی صبح چندر بوس دکشن میں رانی چننمہ کرناٹک میں اور تمل نادو میں کٹب اومن جن کو انگریزوں نے پھانسی دیا تھا اور راجہ تھا اس کو پھانسی دیا چورائے میں لیکن اسی کی پوجہ ہوتی ہے تو ہماری دیش میں ہم لوگوں نے کبھی نہیں بھولا جو سہز کے ساتھ ہارے بھلے پر انتو ہلے نہیں جھکے نہیں ایسے لوگوں کو ہم نے پوجہ کی ہمیں کئی نئے نئیموں کا سیکھنا ہوگا کیونکہ یہ جو ودیشی آرہے ہیں آج یہ نئی طریقے سے آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں آپ کے دماغ میں گھس رہے ہیں اب وہ یودنی ہوگا کی بڑی سینہ آگی سیما پار کرے گی یہ تو دماغ میں کریں گے نئی نئی طریقے سے آپ کو کنٹرول کریں گے آج ہمارے کئی منتری کئی کنٹرول پاکستان کے ہاتھ میں ہے کیوں؟ کیونکہ وہ حوالہ کے ذریعے پیسہ بھیجتے ہیں ٹو جی کا پیسہ ایسی ہی گیا ہے دبائی جاتی ہے دبائی میں سے وہاں سے وہ پھر ٹرانسفر ہوتی ہے ڈالر میں اکاؤنٹ میں اور دبائی میں آپ کوئی فینانشل کام نہیں کر سکتے جب تک آئی ایس آئی کو آپ دکشنہ نہیں دو گئے تو یہ سارے حوالے والے ان کو بتاتے ہیں کونسا منسٹر کا کتنا اکاؤنٹ کتنی پیسہ ہم جمع کر رہے ہیں سارے ان کے پاس ہیں اور اسی لئے یہ رونا کی عفظل یہ کہا عفظل گرو اس کو ابھی تک فانسی کیوں نہیں دیا کسی منتری کو ہمت ہے اس کو فانسی دینے کے لئے اس کا بینک اکاؤنٹ پیپر میں آ جائے گا تو برباد ہو جائے گا اسی لئے نہیں کرے گا کساب چکن تندوری کھا کے کساب خود کہتا ہے کہ اتنا سکھی جیون میں نے پاکستان میں کبھی نہیں پایا تھا جو انڈیا کے جیل میں مجھے مل رہا ہے تو یہ ساری بلیک میل ہو رہے ہیں تو یہ نیا طریقہ ہے کاؤنٹر فیٹ کرنسی سے اور آج ہمارے دماغ میں یہ تیار کی جاری ہے کہ ہماری اتیاس ایسی ہے یہ ایسے ہی ہے یہ تو ایک دیش کبھی نہیں تھا انگریزوں نے اس کو ساتھ بنایا اس کے سندر میں اور اس میں آپ دیکھیں مسلمان کا دماغ صاف ہے اور اسی لئے مسلمان کو دوش دینے کی کوئی ضرورت نہیں یہ کمجوری ہمارے میں ہے جس دن ہندو کٹھا ہو جائے گا مسلمان بھی ٹھیک ہو جائے گا ہماری دیش میں ہماری مجبوری ہماری کمجوری ہے ہندو میں ہیکتہ نہ ہونے کا دیکھیں مسلمان اس کے دماغ صاف ہے کہ سعودی عربیہ میں وہ آپ کو مندر نہیں بنانے دے گا وہ آپ کو دیوالی گھر کے اندر نہیں بنانے دے گا وہ آپ کو نوکری میں جاتے سمیں رام چندر جی کا فوٹو رکھنے نہیں دے گا پاکٹ میں اور یہ دی ہے آپ ابھی کسی میں نے سنا ہے کہ کسی کو یہ بڑا حلہ ہو گیا ہے کلکتہ میں کہ کسی نے دکھایا کسی کرکیٹر کا رام چندر کی روپ میں یا یہ یہ جو ویرات کولی کو رام چندر کی روپ میں اور مسلمان اس کو نمستے کر رہے ہیں تو اس میں دھنگا ہو گئے کلکتہ میں کل تو وہ وہاں تو وہ آپ کو آپ آپ الپمت میں ہیں وہ بہمت میں ہیں وہ راج کر رہے ہیں تو آپ کو بالکل نہیں آپ مندر نہیں بنا سکتے کوئی مندر ہے سعودی عربیہ میں آپ دیوالی نہیں بنا سکتے اب رام چندر جی کا فوٹو پاکٹ میں نہیں رکھ سکتے اور ہماری دیش میں وہ مسجد بنائیں گے سارے تیوار کریں گے ہیدر آباد میں کہیں گے رام ناؤوی بھی نہیں کر سکتے ہیں اور پولیس بھی ان کا ساتھ دیا کیونکہ گورنمنٹ نے ساتھ دیا تو یہ ہماری دیش میں جہاں بھی وہ منورٹی میں جو مانگتے ہیں جب وہ مجورٹی میں آئیں گے وہ نہیں دیں گے آپ کو تو یہ ان کا دماغ صاف ہے منورٹی میں مانگتے رو اور مجورٹی میں مد دو کچھ جو منورٹی مانگے منورٹی کو دبا دو مرہ دو کار دو دھمکا دو جو بھی کرنا ہے کرو تو ان کے دماغ صاف ہونے کے قارن ہمیں سمجھنا چاہئے مسجد کو توڑ نہیں سکتے ہو یہاں کہتے ہیں رام مندر بنی بننے نہیں دیں گے ید پی یہ مسجد رام مندر توڑ کر بنائی گئی تھی کاشی وشونات میں دکھائی پڑتی ہے کہ کاشی وشونات کو توڑ کے مسجد بنی ہے برندہ من میں دکھتی ہے مسجد کو نہیں توڑ سکتے لیکن سعودی عربی میں سب مسجد توڑتے سرکار توڑتی سڑک بنانے کیلئے توڑتی ایک بار راجہ کو سعودی عربی کا راجہ ہیں ان کو مکہ میں اپنا محل بنانا تھا تو انہوں وہاں ایک بلال مسجد تھی اس کو توڑ دیا اب کئی لوگ نے کہا کہ کمسنگم اس کو نہیں توڑنا چاہئے تھا کیونکہ یہ بلال مسجد وہ مسجد ہے جہاں محمد نماز پڑھتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تب سعودی عربی نے بیان نکالا اب چار بیان کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ مورتی پوجہ کے راستے میں آگئے ہیں نماز پڑھنے کی سوویدہ جنک مسجد اور اسی لئے مسجد کو توڑ کے دوسرے جگہ بنائی جائے سکتی ہے اور اسی لئے وہ جو مسجد ہے اس مسجد کو دوسرے جگہ میں بنائیں گے محمد وہاں نماز پڑھے تو کیا ہے وہ ہم مورتی پوجہ نہیں مانتے اور جنہوں محل بنایا ہماری دیش میں کتنے مسجد سڑک کے بیچ میں ہے پاکستان کبھی ایسے ہی ہوتا ہے وہ مسجد کو توڑتے ہیں یہ مشرف نے چھ مسجد ایک دن توڑ دی سڑک بنانے کے لئے تو ہمارے دیش میں کہیں نہیں مسجد نہیں توڑ سکتے پر جاؤ وہ مجارٹی میں مسجد توڑ سکتے ان کا دماغ ساف ہے آپ کا دماغ ساف نہیں کشمیر میں جو نیم چلتی ہے وہ دوسرے جگہ میں نہیں چڑھے وہ تو مندروں رو توڑ رہے ہیں کوئی نہیں بولتا وہ سے انہوں نے ہندو کو بھگا دیا باہر اور وہ کیمپ میں ٹھہرے ہیں ہم کیا کر پا رہے ہیں ان سب کو واپس بھی نہیں بیج سکتے وہ مار دیں گے تو ان کو مار کٹ دیں گے ہم کچھ کرس تو سکتے ہیں ہماری جو آج بھی یود کرنے کی استیتی میں ہیں ان کو پیسہ اور ختیار دی دی جیے کشمیر میں جا کر بس تب ہم کر سکتے ہیں ایک ہوا پیدا کر سکتے ہیں ایک محل پیدا کر سکتے ہیں جس میں بعد میں کشمیری پندیت جا سکیں گے پر اس کے لئے حمد لوگ کہتے ہیں وہ تین سو ستر دھارہ راستے میں آ جائے پر سین ستر دھارہ تو بنی تھی کہ دھارمک انوپات ہے اس میں بدل نہیں آنی چاہیے لیکن ٹیروریس نے تو دھارمک انوپات کو بدل دی ہندووں کی سنکیہ کو جیرو کر دی وہاں تو یہ تین ستر کے خلاف ہی ہے تو ہم تو تین ستر کے مدد کے لئے دس لاک بودھ پور سینک کو بھیجنے چاہتے ہیں ان کو تین ستر ہٹ آنا ہے تو الگ بات وہ بھی ہٹ سکتا پارلیمنٹ کی ووٹ کی جرورت نہیں ہے صرف راشت پتی کا ایک بیان چاہیے کہ یہ ہٹ گیا تین ستر دھارہ پڑو وہ ایک ماطل دھارہ ہے کانسٹیٹوشن میں جس کے لئے ہٹانے کے لئے آپ کو پارلیمنٹ کی ووٹ کی جرورت نہیں ہے میکسیمم آپ کہہ سکتے ہیں کہ گورنر سے سالہ کر لو گورنر تو آپ ہی اپوائنٹ کرتے ہیں آپ اچھے آدمی کو ہمارے رامہ جوئیس کو دوبارہ گورنر بنا دو کشمیر کا تو یہ ساری چیزیں منشاہ کے سوال ہیں میں مسلمان کو اس لئے دوش نہیں دیتا ہوں کہ جب آپ اتنی کنفیوزن میں ہو وہ کیوں آپ کی بات مانے آسٹریلیا میں ایک دن وہاں ایک امام نے کہہ دیا کہ آسٹریلیا کا یونیفارم سیول کوڈ ہمارے مسلمان کے لئے اچھا نہیں ہے ہمیں شریعہ چاہیے تو آسٹریلیا کا پرائم منسٹر ایک مئیلہ ہے اس نے کہا کہ آپ کو شریعہ چاہیے تو دوسرا دیش دھونڈو آسٹریلیا میں نہیں ملنے والی ہے تو اسی کے دوسرا دن میں سارے مسلمان کے اسوسییشن نے پرستہ پاس کیا کہ یہ ملہ پاگل ہے ہمیں یونیفارم سیول کورٹ بہت پسند ہے ہم اسی کو مانیں گے امریکہ میں بھی یونیفارم سیول کورٹ ہے ہندوستان میں نہیں ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہماری مجارٹی پلپلا ہے اور امریکہ اور آسٹریلی کی جو مجارٹی مجبوط ہے ایک ساتھ ووٹ کرنے والی اور وہ پیٹ دے گئے امریکہ نیو یوک ٹاورز کو بم کیا وہ افغانستان سے آئے کوئی ثبوت ببود امریکہ نے نہیں دیا جا کر امریکہ افغانستان کو گبجہ کر لیا ہمارے یہاں اتنی کیمپ سے پڑے ہوئے ہیں اس کو بمباری کرنی چاہیے ہماری ائر فورس سے پرانتہ ہماری منطری اکاؤنٹ باہر نکل جائے گا سوزر لینڈ کا وہ ڈر کے مارے وہ مارے ہیں تو اس پریستیتی میں آپ کو یہی سوچنا ہے کہ آج سمسیہ ہے ہماری منشا کا اور اس منشا پر پرہار ہو رہی ہے اس ہے آپ کی سنکھیہ پریابت ہے جیسے آپ کی سنکھیہ کی ایکتہ ہو گئی ہے سب کٹھے ہو گئے ہیں کٹھے ہو کر ووڈ ڈالیں گے تو پہلا ہندو سامنے آئے گا ملائم سنگھ یاد ہو میں بھی ہندو میں دھو تھی کرتا ہوں روج ہنوان کا پوجا کرتا ہوں یہ ساری باتیں صحیح بھی ہے دھو دھو کرتا پہنتا ہے اور وہ ہنوان کا پوجا صبح کرتا ہے اور جب آپ دیکھتا ہے کہ آپ ہلنے والے نہیں ہیں آپ کو راستہ بھی دے دے گا میں جب منتری تھا law ministry میرے ہاتھ میں تھی تب میرے کمرے میں آئے تھے ایک sessions کے جج اس کا نام دھ پانڈے اس نے کہا میں آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ میرے ساتھ انیائے ہوا ہے میں کہا مجھے ہائی کورٹ بننے کی چانس آئی تھی اور وی پی سنگ سرکار نے مجھے میرے نام کار دیا میں نے کہا کیوں کٹا تو نے کہا کیوں کہ میں فیضاباد کا سیشن جج ہوں اور میں نے تعلہ کھولنے کی عدیش دی اس کارن سے نہیں دیا مجھے وشواث نہیں ہوا تو میں نے فائل منگوایا تو دیکھا وی پی سنگ کی لکھی ہوئی ہے کہ اس آدمی کو کتھا ہی نہیں بنانا ہے کیونکہ اس نے بابری مسجد کا تعلہ کھولنے کی عدیش دی